ہلو اسلام علیکم گائز کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھیک ہے گائز آج ہم آپ کو بتائیں گے گوپی کے پراتھے بنانے کا طریقہ یہ ہم لوگ نے گوپی لی تھی اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے لوگوں نے پیس لیا ہے پیس کے ابھی ہم چھوٹے پیڑے لے کر اس کو بنایا ہے اور ابھی ہم اس کے اوپر گوپی لگائیں گے گوپی لگانے کے بعد یہ دیکھیں ہم لوگ گوپی اس کے اوپر لگا رہے ہیں لگا دیئے دو پیڑوں کے درمیان میں ہم لوگوں نے اس کو رکھ دیا اور ابھی اس کو ہم بھیلیں گے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے بھیلنا ہے درمیان سے پتلی اور سائیڈوں سے موٹی نہ رہ جائے ٹھیک ہے اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم لوگوں نے دوے کے اوپر روٹی ڈال دی ہے ہاں جی گائز یہ دیکھیں ہماری روٹی کتنی پیاری بنی ہے ابھی ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے ابھی ہم نے اس پہ گھی لگائیں گے ٹھیک ہے اپنے حساب سے لگا لیں کچھ لوگ کم لگاتے ہیں گھی اور کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں پراتھوں پر گھی اپنے حساب سے لگانا ہے آپ لوگوں نے گھی اور جگین مانے گوبی کے پراتھے بہت مزے گے بنتے ہیں آپ ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھیں اور بنائیں اکثر گھروں میں سالن وغیرہ جو زیادہ پک جاتا ہے گوبی کا اور مطلب بچ جاتا ہے اس کو بھی ہم مکس کر کے ہم لوگ اس کے بھی پراتھے بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہو گیا ہے ہمارا پراتھا یہ دیکھیں گائز کتنے مزے گا اور کتنا اچھا پراتھا بنا ہے گائز آپ جگین مانے بہت مزے گا بنا ہے گائز ہمارے جانبوں کو سکرائب کریے لائک کریے اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ